سورہ یاسین کی فضیلت اور وظیفہ ترمزی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کے پڑھنے والے کو دس قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے حدیث میں ہے جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے محسنت احمد میں ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اسے جو شخص نیک نیتی سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھے اس کے غناء معاف کر دیے جاتے ہیں اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھ جو سکرات کی حالت میں ہوں بعض علماء کرام رحمت اللہ علیہم کا قول ہے کہ جس سخت کام کے وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اللہ اسے آسان کر دیتا ہے مننے والوں کے سامنے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکلتی ہے مشایخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے بزار میں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر ہر فرد کو یہ صورت یاد ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس بار قرآن پڑھنے کا سواب لکھے گا حضرت عطا بن ابی رباہ جلیل القدر تابی سے روایت ہے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی دنیوی یا آخری یا مطلقا تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گناہ یعنی صغیرہ اور قبیرہ بھی انشاءاللہ معاف کر دیے جاتے ہیں پس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو